شاہینو ہماری آواز سنی جاتی ہے کچھ ماہ پہلے میں نے سٹار لنک کے اوپر ویڈیو بنائی اور آج سٹار لنک پاکستان کے اندر آنے جا رہا ہے اور یقیناً اس کے آنے کے ساتھ پاکستان کے اندر بہت سے پاسیبیلٹیز آنے جا رہی ہیں ریموٹ ایریا ورک کو لے کے آج جناب اسی طرح سے ایک اور امپورٹنٹ ویڈیوز جو میں چاہتا ہوں اہل اقتدار تک پہنچ جائے تاکہ ہم لوگ آنے والے زمانے کے اندر ایک خود مختار با اختیار اور غیرت مند قوم کے طور پر جانے جائیں پہنچانے جائیں اور وہ ہے اس ملک کو ویب تھری فرینڈلی کنٹری ڈیکلیئر کرنا جی سر ایک وہ وقت تھا جب ہم لوگوں نے بحیثیت امہ پرنٹنگ پریس لگانے سے انکار کر دیا اور آج ہم سے سارا علم ہم سے لے لیا گیا گورے نے آ کے جو ہماری یہاں پر لینگویج تھی پرشن لینگویج تھی جس میں سارا عدب تھا ہمارا ساری ریسرچ تھی ہماری اس ریسرچ کو ختم کر کے ایک اور زبان اس خطے میں رائج کر دی جس زبان کے اندر نہ تو ریسرچ تھی نہ ہی طریق تھی نہ ہی ثقافت تھی اور ہم سے ایک زبان نافذ کرنے کے بعد ہم سے ہمارا سب کچھ چھن گیا آج اگر ہم لوگ کچھ تقدیلیاں کریں تو یقیناً آنے والے دنیا کے اندر پاکستان جو ہے ایک ایسا کنٹری بن سکتا ہے جس کو بہت سے دوسرے ممالک فالو کرنا چاہیں گے اور وہ دوبارہ سے کہتا ہوں کہ پاکستان کو ویب تھری کنٹری جو ہے ڈیکلیئر کرنا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے ایکس فنانس منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہیں ویب تھری کا معلوم ہی نہیں ویب تھری جس کے اندر صرف ایک چیز میں ابھی ڈی سینٹرلائزڈ نیٹورک اور اسی جڑی پاسیبلیٹیز کی بات نہیں کر رہا میں صرف کرپٹو کی بات کروں تو کرپٹو نے دو سار پہلے ہم سب نے دیکھا کہ تھری ٹریلین اف ڈالر جو ہے اس کی مارکٹ جو کیپ ہے اس نے اس کو ہٹ کیا اور ایک ٹریلین ڈالر میں جناب جی ہاں ایک ہزار بلین ہوتے ہیں اور ہم ایک بلین امریکہ سے لینے کے لیے اپنی رگڑ ہیں اگر پاکستان پورا ہم لوگ ویب تھری انیبلڈ کنٹری نہ کر سکے تو کوئی ایک خطہ کوئٹا کو سواد کو ویب تھری سٹی ڈیکلیئر کر دے کہ دنیا بھر سے کوئی شخص کوئی کاروباری کوئی تاجر کوئی ٹیک گائے آکے وہاں پر اپنی جو ہے ویب تھری بزنس سٹارٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی ٹیکش نہ لیا جائے کسی نے اپنا کوئن لانچ کرنا ہے کسی نے اپنی آئی سیو کرنی ہے کسی نے اپنا ٹوکن لانچ کرنا ہے تو ہم لوگ سواد کے اندر یا پاکستان کے اس خطے کے اندر آپ کو ایسے بینکس دیتے ہیں آپ کو ایسا انفرسٹکچر دیتے ہیں کہ جہاں پر بیٹھ کے آپ اپنا گلوبل جو ہے آئی سیو کرسکو آپ اپنا ڈی سینٹرلائز پروجیکٹ لانچ کرسکو یہ ایک نئی دنیا کا دروازہ کھولے گا ایکزیکلی ویسے ہی جیسے دنیا میں تبدیلی آئی بجلی کی آنے کے بعد دنیا میں تبدیلی آئی ٹیلی فون آنے کے بعد پرس آنے کے بعد اے آئی اور ڈی سینٹرلائز جو نیٹورک ہے یہ ویب تھری جو ہے یہ ایک عظیم تبدیلی لے کے آنے جا رہی ہے ہمیں اپنی یوز کو انیبل کرنا ہے کہ ویب تھری کے جو تقاضے ہیں ان کو سمجھیں اور اس کے لیے ہماری انیورسٹیز ہمارے ایکالوجیز ہمارے ایڈیوکیشنل سسٹم کے اندر ویب تھری جو ہے اس کو انٹیگریٹ کر دیا جائے میں آپ کو دنیا کے چند ممالک کا نام لوں گا جو آلڈی ویب تھری پہ جانے کے لیے پر دول رہے ہیں اور اپنی انیورمنٹ کو ویب تھری فرینلی بنا چکے ہیں تو ہم ان کو کیا کافی کر سکتے ہیں دنیا کے جناب چار ممالک نمبر ون اسٹونیا نمبر ٹو سوزلینڈ نمبر ٹری مالٹا اینڈ نمبر فور سنگاپور جناب یہ چار ملک جو ہیں اپنے آپ کو ویب تھری فرینلی کنٹری ڈکلیئر کر چکے ہیں تو میں یہ سواشتا ہوں ہمیں بھی پاکستان کو ویب تھری انیبلڈ کنٹری ڈکلیئر کر دینا چاہیے ہمارے پاس انفرسکچر ہے یا نہیں ہے ہمارے پاس یومن ریسورس ہے یا نہیں ہے یا ہم لوگ اس کے لیے بھی پرپیرڈ ہے یا نہیں ہے لیکن اگر ہم لوگ اس کے لیے اس کو کنٹری کو ڈکلیئر کرتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے اس کے اندر یہ ساری پاسیبیلٹیز یہاں پر بننا شروع ہو جائیں گی ہمیں صرف انٹرنیشنل جو کمپنیز ہیں ان کو صرف یہاں پر ایسا انفرسکچر پروائیڈ کرنا ہے جس کے اندر وہ ٹیکس فری یا کچھ اگزمشنز جینی ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کی کمپنیز جو ہیں پاکستان کے اندر آکے اپنا ویب تھری سٹارٹ اپ نانچ کر سکے اور یہ جو سٹارٹ اپس ہوں گے یہ پوری دنیا کی پرابلم سالت پر ہیں پوری دنیا میں جتنے بھی گورنمنٹ کے دارے ہیں سیمی گورنمنٹ کے دارے ہیں یا جو بھی انسٹیوشنز ہیں سارے کے سارے ڈی سینٹرلائز نیٹ پر پر جانے ہوئے ہیں ویب تھری پر جانے ہوئے ہیں اور ہمیں بھی اپنے اس ملک کے جتنے جو ادارے ہیں جو توڑ پھوڑ کا شکار ہیں جو انیفیشنسی کا شکار ہیں جو شدید تری بد انتظامی کا شکار ہے اگر ہم لوگ ان کو ویب تھری کے اوپر لے جاتے ہیں تو یقین ماننی ہے یہ ملک جو ہے یہ ڈھلان سے گرنے کی بجائے اوپر چڑھنا شروع کر دے گا ترقی کا سفر شروع ہو جائے گا اس پورے ملک میں اور پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آ کے اپنے ویب تھری سٹارٹ اپس جو ہیں ان کو سٹارٹ کریں گے تو اجناب ایک چھوٹی سی جو پالیسی ہے وہ پورے ملک یا اس کے رہنے والوں کی زندگی بدل سکتی ہے آپ دیکھئے کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں اور میری کمپنیز جو ہیں تین کمپنیز یو اے سے کے اندر انکورپوریٹر ہیں اگر یہ تو میرے تین سٹارٹ اپس ہیں امریکہ میں سکسسفل ہوتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر یہ کہاں پر یہ سٹارٹ اپس کس کے خاتے میں پڑیں گے یہ امریکنز کے خاتے میں پڑیں گے کہ جی امریکہ کے اندر یہ تین نئے سٹارٹ اپس آئے نئے تین بزنسز جو ہیں وہ ان کی ڈیٹا بیس کے اندر آئے بندہ کہاں کا پاکستان کا کام کہاں سے کر رہا ہے پاکستان پوری دنیا میں عزت کس کی بہنگری ہے امریکہ کیوں کہ مجھے امریکن جو یو ایس کارپوریشن ہے پوری دنیا میں اپریڈ کرنے کے لیے آسانیاں پرہم کرتے ہیں میں وہاں سے بیٹھ کے پوری دنیا سے پیمنٹس لے سکتا ہوں ان کو بھیٹ سکتا ہوں تو جناب ہمیں اس پہ سوچنا ہے ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو آنے والے زمانے پر نظر رکھتے ہوں اور اس کے مطابق جو ہے ہماری فیننشل پالیسی جو ہے اس کو بنائیں تاکہ ہمارے سٹارٹ اپس جو ہیں آنے والی دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکیں ہمارے سکتا ہمارے سکتا ہمارے سکتا ہوں